ایک زمانے میں پہاڑیوں کے درمیان بسے ایک پرانے گاؤں میں لیلی نام کی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی لیلی پورے گاؤں میں اپنی مہربانی اور فن سے محبت کے لیے مشہور تھی اس کے پاس پینٹ اور برش کا ایک چھوٹا لیکن پسندیدہ مجموعہ تھا اور اس کا پسندیدہ مشغلہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو پینٹ کرنا تھا لیلی کا خاندان آجز تھا اور ان کے پاس کچھ زیادہ نہیں تھا لیکن وہ محبت اور ہنسی سے مالا مال تھے ہر رات سونے سے پہلے لیلی کی ماں سے جادو اور حیرت کی کہانیاں سنا تھے لیلی کی پسندیدہ کہانی ایک جادوی پینٹ برش کے بارے میں تھی جو اس کی پینٹ کی گئی ہر چیز کو زندہ کر سکتی تھی گرمیوں کی ایک گرم شام کہانی سننے کے بعد لیلی نے اپنے سر میں جادوی پینٹ برش کے رخص کے خوابوں کے ساتھ خود کو بستر پر دیکھ دیا اس نے آنکھیں بند کر لیں اور جیسے ہی وہ سونے کے لیے جانے والی تھی اس نے ایک ہلکی سی سرگوشی سنی لیلی مجھے ڈھونڈو لیلی نے چوم کر آنکھیں کھولی اور اپنے کمرے کے آرد گرد نظر دور آئی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اس نے سر ہلایا یقین کیا کہ یہ صرف اس کا تصور تھا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں لیکن ایک بار پھر اس نے سرگوشی سنی لیلی مجھے ڈھونڈو اس بار لیلی اسے نظر انداز نہیں کر سکتی تھا وہ بستر سے اٹھی اور چاندنی گھر کے ذریعے نم آواز کا پیچھا کیا یہ اسے اٹاری تک لے گیا جہاں وہ شاز و نادر ہی گئی تھے وہ دھیرے دھیرے کڑکتی ہوئی سیریاں چڑھتی گئی اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اٹاری میں لیلی کو بھولے ہوئے سامان کے دھیر کے نیچے چھپا ہوا ایک پرانا خاک آلود سینہ ملا کامتے ہاتھوں سے اس نے اسے کھولا اور حیرت سے اسے ایک خوبصورت چمکتا ہوا پینٹ برش ملا یہ کسی بھی پینٹ برش کے برقس تھا جو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا چاندی اور برسل سے بنا ہینڈل کے ساتھ جو ستاروں کی طرح چمکتا تھا پینٹ برش اندرونی روشنی سے چمک رہا تھا اور لیلی اس کا جادو اپنی رگوں میں گھومتی محسوس کر سکتی تھی اس کے اندر جوش و خروش پھیل گیا اور وہ اسے آزمانی کی خواہش کا مقابلہ نہیں کر سکی اس نے برش کو پینٹ کے برطن میں دوبو دیا اور کاغذ کے ٹکلے پر ایک سادہ پھول پینٹ کرنے لگی جیسے ہی اس نے آخری سٹوک ختم کیا پھول میں جان آگئی اس کی پنکویاں فضل سے کھل رہی تھی لیلی خیرت سے ہانپ گئی اسے احساس ہوا کہ اب اس کے پاس اس کی پسندیدہ سونے کے وقت کی کہانی کا جادوی پینٹ برش ہے اگلے دنوں میں لیلی نے انتہائے غیر معمولی چیزیں پینٹ کی اس نے بات کرنے والے جانوروں سے بھرا ہوا ایک شاندار جنگل، بادلوں میں ایک کلا اور ایک خوبصورت اندردے خوش پینٹ کیا جو آسمان پر محراب ہے ہر تخلیق پچھلی تخلیق سے زیادہ جادوی تھی اور پورا گاؤ لیلی کی ناقابل یقین صلاحیتوں پر حیران رہ گیا لیکن جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے لیلی کو کچھ پریشان کن محسوس ہونے لگا وہ جتنا زیادہ جادوی پینٹ برش استعمال کرتی تھی اتنا ہی اس کی چمک ختم ہوتی دکھائی دیتی تھی یہ واضح ہو گیا کہ برش کا جادو لا محدود نہیں تھا لیلی کو ایک مشکل فیصلے کا سامنا کرنا پڑا وہ اپنے لیے حیرت انگیز چیزیں بنانے کے لیے برش کا استعمال جاری رکھ سکتی ہے وہ اسے اپنے پورے گاؤں میں خوشی لانے کے لیے استعمال کر سکتی ہے وہ جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے بھاری دل کے ساتھ لیلی نے برش کے آخری جادو کا استعمال کرتے ہوئے گاؤں کے بیچ میں ایک شاندال دیوار پینٹ کیا دیوار نے اپنے ارد گرد کی دنیا کی خوبصورتی کو دکھایا اور سب کو ایک دوسرے کے اشتراک اور دیکھ بھال کی اہمیت کی یاد دلائے جیسے ہی دیوار کا آخری سٹوک مکمل ہوا جادوی پینٹ برش اپنی چمک کھو بیٹھا اور ایک آم برش میں بدل گیا لیلی نے اپنے جادو کو سمجھداری سے استعمال کیا تھا اور اس کا گاؤں ہمیشہ کیلئے اس خوبصورتی اور محبت سے بدل گیا تھا جو اس نے شیئر کی تھی اس دن سے لیلی نے جادوی برش سے نہیں بلکہ اپنے دل سے پینٹ کرنا جاری رکھا اور اس کی پینٹنگز محبت اور مہربانی سے بھری ہوئی دنیا کے لیے کسی بھی جادو سے زیادہ خوشی لے کر آئیں کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ حقیقی جادو ہمارے پاس موجود چیزوں میں نہیں ہے بلکہ اس میں ہے کہ ہم دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے اپنے پاس موجود چیزوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اشتراک مہربانی اور محبت سب سے زیادہ جادوی چیزیں ہیں اور یہ میرے پیارے چھوٹے ایک سبق یاد رکھنے کے قابل ہے جب آپ سوتے ہیں شب خیر اس طرح کی مزید کہانیاں دیکھنے کے لیے میرا چینل سب سکراب کریں شکریہ